بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے دوستو سمیر وانکڑے صاحب کے بارے میں نئی انفرمیشن یہ آ رہی ہے کہ انہیں دلی طلب کیا گیا اور ان سے پوچھتا شروع کر دی گئی ہے ادھر بانبائی ہائی کورٹ نے بھی ان سے پوچھتا شروع کر دی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ان کے اوپر کیس لگا دیا دیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوری جو کہ تیرہ سال کی جو تیرہ یا پندرہ سال کی ان کی جو سرویس ہے وہ سرویس کا پیسہ ہر مہنے کے حساب سے اگر جمع کیا جائے ساٹھ ہزار ان کی تنخواہ ہے تو اس طرح جو ہے جو جو لاکھ ہوتے ہیں جو جتنے بھی لاکھ ہوتے ہیں وہ جو ہے کڑوروں میں تقسیم نہیں ہو سکتے جبکہ ان کے پاس جو ہے کئی علاقوں میں پوش علاقوں میں ان کے پاس فیرز ہے گاڑی ہے اور ان کے والی سب کے ساتھ بھی جو ہے کنیکشن میں جو ہے بہت سارے جو ہے پروپرٹیز ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے تو مسلم پریوار سے لیکن نوکری پانے کے لیے انہوں نے بی سی سیٹیفیکٹ استعمال کیا بی سی سیٹیفیکٹ صرف اور صرف شیڈل کیسٹ کو دی جاتی ہے جو کہ سب سے غریب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی اس کا آدمی دھرم پریورتن کرتا ہے تو یہ فیسیلیٹی ختم ہو جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بی سی ایس ٹی یہ وہ لوگ ہے جو دیش کی ترخی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کچھ فیسیلیٹی دی گئی ہے تو اس کے اندر یہ آگے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ان سیٹیفیکٹ کا سہارہ لیے ہیں اور اس بیچ کئی چینلز والوں نے ان کی پہلی بیوی کے والی صاحب سے بھی انترویو لیا ہوا ہے والی صاحب نے بتایا کہ بھائی جب بچی کی شادی ہوئی تھی تو یہ پورا پریوار مسلم تھا اور سمیر وانکڑے کی والدہ محترمہ جن کا نام زہدہ خان تھا بعد میں وہ زہدہ وانکڑے بنی ہے تو وہ مسلم تھی اور انہوں نے خود جو ہے شادی سے پہلے چار سال تک آتے رہے اور پیام کے سلسلے میں اور جب شادی کرنے سے پہلے رسم کیا گیا اور اس کے آٹھ مہنے کے بعد شادی ہوئی تو یہ پوری جو ہے باقعدہ ایک لمبی باتچیت ہونے کے بات ہوئی اور جو سمیر وانکڑے کے جو پرانے سوسر صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کی بیٹی کو دو ہزار آٹ میں جو ہے تلاخ دے دی گئی ہے اور کافی دکھ دیا گیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی کسی کے بھی سامنے نہیں بتایا جب میڈیا آئی اور میڈیا آ کر کوششنز کرنے لگے تو ان کو میڈیا کے ذریعے سے پتا ہوا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے تو مسلم لیکن ہندو نام استعمال کر رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلم ہیں بلکہ ہی شادی کرے اور ہم نے تحقیق بھی کی تو پتا چلا مسلمی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے اسلام کو ہی پریکٹس کیا جیسا کہ مسجد میں جاتے ہیں اور یہی سوال مختلف ٹی وی چینلز نے ان کے گھر پہ آکے ان سے کیا وہ ہے حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے اور ان کی بیٹی جو کہ سمیر وانکڑے کی پہلی بیوی ہے پہلی بیوی تھی وہ بھی ڈاکٹر نہیں تھی ماشاءاللہ ہائیلی کالیفر ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تلاق ہو گئی ہے یہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آیا لیکن سمیر وانکڑے کے ایکس سوسر صاحب نے بتایا کہ بھائی ہمیں بہت دکھ ہوا تھا جب یہ تلاق ہوئی تھی تو کافی تکلیف ایسا دبے الفاظ جنہوں نے کہا کہ بھائی کافی تکلیف دی گئی تھی بہرحال یہ تو اپنی جگہ معاملہ ہے اور اب سمیر وانکڑے کے والی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جنم سے ہی ہندو ہے اور ان کی شادی ایک مسلمان عورت سے ہوئی تھی اور وہ نہیں جانتے کہ ان کا نام دعوت کیسے آ گیا جبکہ سمیر وانکڑے کے ایکس جو کہ سسوس صاحبے انہوں نے کہا تھا کہ بھئے ہو سکتا ہے کہ یہ دھرم پریورتن کر کے شاد شادی میں کرلی ہوں گے یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انڈیا کے اندر جو اکثر جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگوں کے نام وہاں کے علاقہی نام کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ وہ مسلم دھرم میں ہوتے ہیں لیکن نام جو ہے ان کا وہاں کے علاقہی نام کا ہوتا ہے تو اس کو پچھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئے وہ کس دھرم سے اس کا تعلق ہے بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہے اب کیس تو چل ہو گیا ہے کہ بھائی رخم تو مانگی گئی ہے کیوں مانگی گئی ہے کس لئے مانگی گئی ہے اور ادھر اس گوسامی کو بھی پکڑ لیا گیا گوسامی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ جے بچتا بچاتا یو پی گیا یو پی میں جا کے ارسٹ کر لیا اپنی اوکاب ارسٹ کروا دیا اور اس کے اوپر بھی کیسس ہے جبکہ وہ آدمی جس کے پر کیسس ہے جس کا ان سی بی سی کو علیہ دینا نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی پولیس سے تعلق ہے بلکہ وہ آدمی خود پولیس کو وانٹڈ ہے وہ آدمی جو ہے سامن وانکیڈے کا دوست بناوا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کر کے رخم مانگتا ہے اور ایسے کئی کیا ہوا کیا تائے ہوا پیسے لیے نہیں لیے کیا ہوا نہیں ملوم اور ادھر دوسرا ٹی وی چینل نے یہ بھی بتایا کہ سامن وانکیڈے جو ریکارڈ ہے 2019 سے 2021 تک نسی بی کے ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی انفرمیشن اپڈیٹ نہیں ہوئی جبکہ نسی بی ہر سال اپنی انفرمیشن ویب سائٹ کے اوپر دیتا ہے کتنے کیس پکڑے گئے کتنا اس کا جو ہے لاغت تھی کیا کیا ریوینیو ہے ساری کچھ انفرمیشن دیتا ہے لیکن 2019 سے 2021 کے درمیان کوئی بھی انفرمیشن اپڈیٹ نہیں ہوئی جبکہ 2019 سے 2020 کے درمیان بڑے بڑے فلمشٹانوں کو بلیا گیا پوچھا گیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کڑو روپیے لیے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی انسی بھی خائلی پائیسے لینے کا ایک اڈا بن گیا ہے بہرحال یہ تو وہ خبریں ہیں جو بڑے بڑے چیلنج والے لگا رہے ہیں اور دونوں طرف بھی لوگ جو ہے جائن ہو رہے ہیں ایک تو شارک خان کے بیٹی ارمان خان کے ساتھ ایک گروپ شامل ہو رہا ہے تو دوسرا گروپ یہ وانکڑے سمیر وانکڑے صاحب کے ساتھ بھی جائن ہو رہا ہے اس طرح لوگ آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں جبکہ انصاف انصاف سے ہوتا ہے اور اوپر والے سے ڈرنا چاہیے تب انصاف سہی ملے گا آپ کا کیا کرنا ہے ضرور کمن کر کے بتائیے گا دوستو آریان خان کی رہائی ابھی تک نہیں ہوئی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کاغذات جمع کرانے تھے اس کے لئے ڈیڈلین دی گئی تھی ساڑھے پانچ بجے لیکن ساڑھے پانچ بجنے سے پہلے آنے آنے تک وہ جو ہے کاغذ نہیں آ سکا اور اس کے لئے جو ہی چاولہ کیونکہ جو ہی چاولہ شاروقان کی اچھے فلنوں میں کام کی ہے ان کے فیملی فرینڈ ہے اور وہ آریان خان کو اچھی طریقے جانتے ہیں بچپن سے جب وہ پائدہ ہوئے تھے تب سے تو جو ہی چاولہ نے ایک باؤنڈ پیپر پر ایک لاک باؤنڈ ایک لاک روپے کے باؤنڈ پیپر پر سائن کیا ہے اور شاریٹی دیئے اپنے آدھر کارٹ پاسپورٹ سارا کچھ دیا ہوا ہے ان کے فیور میں اور اس کے علاوہ جو وکیلے تھے انہوں نے زبردہ جرہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں چھوڑ دینا چاہئے تھا لیکن خانون سب کے لئے ایک ہوتا ہے جیلر نے کہا کہ بھائی خانون کی پرتکریہ میں کسی خصم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جا سکتی جو نیم ہے جو خانون کی جو لاس ہے اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے تو اس طرح جو کاغذ آتے آتے ڈلے ہو گیا وہ رہ گیا تھا اب کل شارے پانچ بجے صبح میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد دو تین گھنٹے کی کاروئی ہوگی امید کی جاتی ہے کہ آج سے نو بجے کے درمیان شاید یا پھر نو بجے کے بعد ہی انہیں چھوڑا جا سکتا ہے یا دس گیارہ بجے تک کیونکہ اس کے بیچ جو کاروئی ہونا ہے وہ تو ہوگی اس میں لکھا پڑا ہی ہے لکھا پڑے کے اندر کافی کاغذی کاروئی ہوتی ہے بہرحال یہ تو ہے ان کی خبر اور امید کی جاتی ہے کہ بھائی آنے والے وقت میں ان کے لئے اچھا ہوگا لیکن عدالت نے رہا کرنے سے پہلے بل اس بات پر دی ہے کہ آریان خان کو کڑے شرطوں کا پالن کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ان کا پاسپورٹ عدالت میں جمع کرنا ہوگا اور جب بھی وہ بمبے کے باہر جائیں گے انہیں عدالت سے پرمیشن لینا ہوگی اور انہیں کسی بھی ثبوت سے چھڑشار کرنے کی زیادت نہیں ہوگی اور وہ اپنے کسی بھی جو اس کے اندر کیس میں ملوی سے ان سے بات کرنے کی بھی زیادت نہیں ہوگی اینے کافی کڑے سرطے ہیں میرا جد سوال یہ ہے بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں بے گناہ انہیں کے باوجود بھی جیل کے اندر ہے انہیں آج تک کوئی پوچھتا نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو ایک آدیوازی عورت کی کہانی سامنے آئی ہے کہ بھائی چالیس سال تک وہ چھوٹے سے ماملے کے اندر اس کو جیل میں رکھ جاتا ہے اس کا بچہ بڑا ہوتا ہے وکیل بنتا ہے پھر اپنا ماں کا کیس لڑتا ہے اس کو عدلت سے بائزت بری کراتا ہے چھوٹے سے کیس میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا یہ تمام چیز جو ایک عورت کو جیل میں ڈال دیا گیا بیو عورت کو تو کیا ان کی آہیں اور بدوائیں نہیں لے گی میری تمام لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ جو بھی انصاف کرے کرے کیونکہ آپ کو بھی اوپر والے کی عدلت میں جانا ہے نائنصافیوں کے ساتھ انصاف کرے انصاف لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے کیونکہ اوپر والے کا انصاف دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس لئے ہم سب کو اوپر والے سے ڈرنا چاہیے اس بیچ مولانا کلم صدیقی صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے حالانکہ وہ بلکل بے گناہ ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہم صرف دعا ہی کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل رہائی دے آپ کا کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتایئے گا ہاں جو ساکرام چندے آپ کا ساوات چاہے بڑے کٹی بڑے مجھے پانہ ساکتے تو کمیکل کھانا چھے کپین کھانا چھے کپین کھانا چھے کپین کھانا چھے کپین اچھا ہے اچھا ہے نا کتے جن سے چکلیت کا آپ کو دین مہین کتے جن میں جر ہویا کتے جن میں جر ہو گیا جر ہو گیا کبی دو تین گھنے میں ہو گیا مجھے پانا چھے پیوزید جر کا پیوزید تیر پیوزید تانید کو ویت Romans ہل ادلکم علی تجارہ علی تجارہ تنجی کم من عذاب العیم دوستو خران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے خران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رنگے اور خران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویجن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹیک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی ختم میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد ریکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طرف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین